دوستو نیکس سیکشن آتا ہے کہ ہم نے اپنے ہوم پیج کی اوپر پروڈکٹ ایڈ کرنے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کک کرنا پڑے گا پہلے ایک طرح اس پلس بٹن کے اوپر جائیں سیلیکٹ یور سٹیکچر میں سنگل کولم سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد اس پلس بٹن کے اوپر آپ کلک کر دیں پلس بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہیڈنگ میں جائیں اور اس کو یہاں سے یہاں پر ڈرائگن ڈروپ کر دیں اس کے بعد اس ہیڈنگ کو ریپلیس کر دیں نیو آرائیول کے ساتھ یا فیچر پروڈکٹ یا جو آپ کو اچھا لگتا ہے یہاں پہ ٹائٹل ہیڈنگ وہ آپ دے دیں اس کے بعد اس کو آپ یہاں سے الائنمنٹ میں سنٹر کر دیں اور سٹائل میں چلے جائیں سٹائل میں جانے کے بعد یہاں سے اس کا کلر چینج کر دیں میں یہاں پہ بلیک کرنے والا ہوں آپ اپنی لحاظ سے کر لیجئے گا اس کے بعد ٹائپو گرافی میں جائیں جو فونٹ ہیں وہ میں سیلکٹ کرنے والا ہوں آپ یہاں پہ کوئی بھی فونٹ سچ کر کے آپ یہاں سے سیلکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہ سیلکٹ کرنے والا ہوں اس کے بعد اس کا سائز تھوڑا سا میں بڑھانے والا ہوں اتنا سائز ہو گیا اور اس کے بعد اس کا B 있지만 400 کرنے والا ہوں تا کہ تھوڑا سا خوبصورت سا یہ نظر آئے اس کے بعد اس کی لائٹر سپیسنگ میں تھوڑا سا اس کو میں اس طرح کھلا کرنے والا ہوں اور یہ ہمارا اس کا ٹائٹل ہو گیا مکمل بلکہ ایک میں اور کام کرتا ہوں میں اس کو 500 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے چلیں یہ ہو گئے یا اپنی مرضی سے آپ اس کا ویٹ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد ہمارا نیکس جو آپشن آتا ہے وہ اس باکس پہ جائیں جو دیا ہوا ہے اس میں آپ جا کے ڈوائیڈر کا جو آپشن ہے اس کی بلکل نیچے لے ہیں ٹھیک ہے اب یہ مکمل لائن نظر آ رہی ہے 100% مگر ہم صرف نیو آرائیول کی نیچے اس کو رہنے دیں گے اتنا کرنے کے بعد اس کو آپ سنٹر کریں اس کو تھو� ٹھیک ہے اور اس کو سولیڈ اور کلر اس کا جونس آپ مرضی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ان باکس کے اوپر جائیں گے اور اب آپ نے سرچ کرنا ہے پروڈکٹ ٹیپ کیلئے جتنے آپ کے پروڈکٹ ہوں گے اٹومیٹکل یہاں پہ آ جائیں گے تو آپ یہاں سے وو کامرس کا جو ٹیپ ہے اس میں چلے جائیں سنگل سائٹ یہ وو کامرس ہے اور وو کامرس میں جو پروڈکٹ ٹیپ دیئے ہوئے اس کو آپ جو ہے یہاں پہ ڈریک اینڈ ڈراب کر دیں یہاں پہ آپ جس وقت ڈریک اینڈ ڈراب کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ پروڈکٹ شو ہو جائیں گے جتنے آپ کے پروڈکٹ ہوگی یہ میرے پروڈکٹ شو ہو رہے ہیں اب آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں ادھر میں کولم آ رہا ہے یہاں پہ فور آ رہا ہے اگر ہم اس کو پلس کرتے ہیں تو یہاں پہ پانچ پروڈکٹ نظر آئیں گے فائف نظر آئیں گے مائنس کرتے ہیں تو یہاں پہ تھری پروڈکٹ نظر آئیں گے میرے خیال میں میری ویب سائٹ ڈیزائن کی لیاز سے یہ کچھ خوبصورت مجھے لگ رہا ہے تو اب آپ نیچے جس کے جو پروڈکٹ ہیں یہاں پہ کچھ اب ان کی پکچر نہیں لگیں جو شو نہیں ہو رہے باقی ان کی پکچر لگ رہی ہیں تو یہاں پہ یہ شو ہوں گے اس کے بعد رو آپ نے کتنے رو سیلک کرنی ہے اگر چار ہے تو یہ بارہ پروڈکٹ یہاں پہ ہمارے شو ہوں گے تو یہاں پہ میں رو میں ایٹ رو کر دیتا ہوں ایٹ رو کرنے کے بعد اگر وہ مجھے کہیں گے تو میں اس کو کم بھی کر دوں گا اس کے بعد پیجنیشن کا اپشن اگر آپ آن کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو رہنے دیں ویسے جو ہوم پیج ہے اس کی اوپر پیجنیشن کا اپشن آپ نہ دیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے کیونکہ شو پیج میں سارے پروڈکٹ آپ کے ویسے بھی شو ہو رہے ہیں کیوری میں جائیں اور یہاں پہ سورس آ رہا ہے لیٹسٹ پروڈکٹ یہاں پہ شو ہوں گے تو آپ یہاں سیل والے پروڈکٹ شو کر سکتے ہیں سب سے جو اوپر نظر آئے ہیں مگر ابھی ہمارا کوئی پروڈکٹ سیل پہ نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی شو نہیں ہو رہا ابھی ہم اس کو فیچر پروڈکٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں فیچر پروڈکٹ کے اوپر کلک کریں گے تو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم نے جن جن پروڈکٹ کے سٹار والا اپشن پریس کیا تھا اگر آپ آپ نے پچھلی ویڈیوز میری دیکھیں تو وہ یہاں پہ شو ہوں گے آپ کو ہم لیٹسٹ پروڈکٹ کے اوپر صرف یہاں پہ اس کو چیک کرتے ہیں مگر بہتر ہے کہ آپ فیچر پروڈکٹ اپنی مرضی سے جو آپ کے پریمیم پروڈکٹ ہیں آپ فرنٹ پیج کے اوپر وہ شو کر سکتے ہیں آرڈر بائی ڈیٹ آ گیا ٹائٹل پرائیس کونٹیٹی آپ اس کی مرضی سے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر آپ لیٹسٹ پروڈکٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ڈیٹ کے حساب سے آپ یہاں پہ رکھیں اس کو ہم اپ ڈیٹ کریں گے اور اپنا جو ہوم پیج ہے اس کو جا کے آپ چیک کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارے پروڈکٹ کس طرح نظر آ رہے ہیں کیا ہمیں اس کی کچھ سائٹنگ وغیرہ چینج کرنی ہے کہ نہیں کرنی تو دوستو ہمارا جو ہوم پیج ہے وہ ریفریش ہو چکا ہے یہاں پہ یہ نیو ریول لکھا نظر آ رہا ہے اور یہ کچھ اس طرح ہمارے پاس آسیہ شو ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ ہم نے پکچر لگایا تھی پکچر یہاں پہ پوری شو ہوتی ہے اس میں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے جتنی جتنی پکچر ہوگی یہاں پہ شو ہوگی یہ پوری پکچر ہے کیا پوری یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ سیکشن ہمارا مکمل ہوتا ہے یہاں پہ ایک کیس میں آپ کو بتا دوں اس میں پرابلم یہ ہے کہ پروڈکٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہے اور جو ویب سائٹ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی반 ہے ہمیں تھوڑا سا پروڈکٹ کا جو سائٹ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا ہم چینج کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دوبارہ ہم اسی آپشن میں جائیں گے تو یہ جو بالپnicasія کا branding پورڈکٹ کریں گی تو آپ کے پوست چون جس وقت آپ بالپورfert reviewers کے پورڈکٹ کریں گے تو آپ کے پاس کا انتFunقاتchien ٹیب میک میں جانا ہے اس کو حساسین کو اوپر آپ نے لے جانے نیچے آجا ہوا باکس ہے اس کو ہم نے ڈراب ڈاؤن منیو اس کو اپن کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے باکس شیڈو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے باکس شیڈو پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح اس باکس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر شیڈو آ جائے گا اب آپ کی مرضی ہے اس کو کس سائٹ پر آپ موو کرنا چاہتے ہیں شیڈو کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح موو ہو رہا ہے اگر آپ اس کو زیرو پر رکھیں گے تو یہ زیرو پر ہی رہے گا جہاں پہ آپ کی مرضی اور اس طرح ورٹیکل بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر لیں میرے خیال میں یہ کچھ بہتر نظر آ رہا ہے اس کا بلر زیادہ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد اس کا پھیلاؤ سپریڈ کتنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کی پوزیشن آوٹ لائن انسائٹ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں انسائٹ اپر انسائٹ اپر کے دکھا دیتا ہوں یہ کچھ اس طرح کا نظر آئے گی انسائٹ مگر یہ اچھی نہیں لگ رہی ہم آوٹ سائیڈ آوٹ لائن جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے تو ابھی ہمارے پاس پروڈکٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ بہتر نظر آ رہا ہے تو اس کو جو کلر ہے اس کے پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے اس کا بیک گراؤنڈ اور ہم تھوڑا سا مزید اس کو انعاص کر دیتے ہیں تھا خوبصورت طریقے سے نظر آئے تو یہ میرے خال میں بہترین ہمیں نظر آ رہا ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو چینج کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو ابھی اس کو اپ ڈیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پروڈکٹ اس طرح نظر آ رہے ہیں تو ہمارا جو پروڈکٹ کا پیج ہے ہوم پیج دوبارہ ریفرش ہو چکا ہے ابھی جا کریں تو دوستے دیکھیں کہ پروڈکٹ ہمارے خوبصورت طریقے سے نظر آ رہے ہیں صرف ان کا جو نیم ہے انہوں نے کافی بڑا بڑا لکھتے ہیں یہ وہ شورٹ ڈسکریپشن میں یہ سرچیزیں ایڈ کر سکتے تھے جس طرح پروڈکٹ کا نیم ہوتا ہے باقی ان کی اپنی مرضی ہے جو وہ جتنا بڑا نام لکھنا چاہیں ہم نے ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے تو یہ کافی خوبصورت طریقے سے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں جس کے اوپر آپ پر سر لے کے جاتے ہیں آپ کی پروڈکٹ کی ایمیج اسی طرح چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پہلے پروڈکٹ اور نظر آ رہے تھے ابھی اور نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو بیک گراؤنڈ کا میں نے آپ کو شیڈو دی ہے کہ میں نے جس ایک بعد میں ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو بعد میں ایڈ میں نے کیا اور یہ پارٹ ویڈیو کا میں الگ سے ریکارڈ کر رہا ہوں تو دوستو یہ جو ویڈیو یہیں تک ہے نیکسٹ پارٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مزید اس طرح اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ